اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم ٹرانسلیشن کے حوالے سے چوتھا پیرگراف جو ہے اس کو دیکھیں گے چوتھا پیرگراف ہے قائدی آزم کو جمہوریت سے محبت تھی آئیں اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں قائدی آزم کو جمہوریت سے محبت تھی اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے انگلیش میں قائدی آزم love democracy very much وہ آمریت کی سب ہی شکلوں سے نفرت کرتے تھے it will be translated as he hated all the forms of dictatorship وہ ہر آدمی کے بنیادی حقوق پر یقین رکھتے تھے he believed in the fundamental rights of every man بنیادی کو جب ہم translate کرتے ہیں انگلیش میں تو وہ بنتا ہے fundamental تو ساتھ ساتھ آپ کی vocabulary development بھی ہوتی جائے گی تو ان ورڈز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے انہوں نے قوم سے کہا کہ اگر حکومت کوئی غلطی کرتی ہے تو اس پر تنقید کرو کہ اگر حکومت کوئی غلطی کرتی ہے تو اس پر تنقید کرو وہ سمجھتے تھے کہ جائز تنقید قوم کی بہتری کے لیے ضروری ہے he thought a fair criticism جائز تنقید a fair criticism was necessary ضروری ہے for the welfare of the nation قوم کی بہتری کے لیے قائدعظم نے اپنے ناکدوں کو کبھی گالی یا دھمکی نہ دی تھی قائدعظم never abused or threatened his critics کہ قائدعظم نے کبھی بھی جو ان کے ناکد ناکد کا مطلب critics تنقید نگار کہ وہ لوگ جو کہ ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں جو کہ ہماری خامیوں کو highlight کرتے ہیں تو ناکد will be translated as critics